اس میں سیگل کون ہوتا ہے؟ سیگل اس کا جو بچہ ہوتا ہے چڑھیا کا اس کو بولتے ہیں تو اس میں پوچھا ہے کہ وہ اس کی ماں کی طرف کیوں ڈائیو کرتا ہے؟ اب وہ بھوکھا ہوتا ہے سٹوری کے اندر اس کی ماں اس کے پاس بار بار مچھلی کا ٹکڑا لے کے جاتی ہے کہاں پہ ہوتا ہے وہ پہاڑ میں جہاں اوپر گھر ہے وہاں پہ کونے پہ ایج پہ اس کو بار بار اڑکے لے کے آتی ہے تاکہ وہ سیگل کا بچہ آگیا ہے اور پھر ایڈ میں تاکہ وہ اوڑنا سکھا رہی ہوتی ہے اس کو تو اس میں پوچھا ہے کہ کیوں کیوں ایک تو بھوکا ہے تو اس کی طرف وہ مدرس بیک سیگل کی جو ماں ہے اس کی چوچ میں کیا ہوتا ہے مچھلی کا مچھلی کا ٹکڑا ہوتا ہے بکوزی وانٹڈ دا فیش ان اس مدرس بیک تو آنسر صرف اتنا سا ہے کیوں وہ آگے بڑھتا ہے کیونکہ اس کو مدرس بیک میں اسے فیش کا ٹکڑا دکھا رہا ہوتا ہے اور اس کو بھوک لگی ہوتی ہے اب سیکنڈ کوششن ہے کیونکہ سیگل کا پریوار تھا وہ سارا اڑنے کے لیے گیا ہوتا ہے اب سیگل کیوں نہیں جاتا کیونکہ وہ بچہ ہوتا اس کو اڑنا نہیں آتا بکوز ہی واز افریڈ ٹو فلائی ابھی چھوٹا ہے نیا نیا پپو ہے وہ تو پپو پہ جب وہ کیا نہیں آتا اڑنا نہیں آتا اس لیے وہ اپنے پریوار کے ساتھ ریسٹ آفیس فیملی کا مطلب کیا ہے پریوار کے ساتھ ریسٹ آفیس فیملی جو باقی بچہ ہوا پریوار تھا تو باقی بچہ ہوا پریوار کس کے علاوہ سیگل کے علاوہ تو آنسر کیا ہے صرف بکوز ہی واز افریڈ ٹو فلائی ہاو ڈیڈ ٹو فیملی شو دیئر ہیپنیس فور دی ینگ سیگل جب سیگل کو اڑنا بڑنا آ جائے گا تو پریوار باقی خوش ہوگا تیسا پوچھا جب سو پچھا پی پٹی باٹی ٹو فش سیگل ہوا ہ quintدالی تاہر کے لئے اس کچک نہیں ہی جہاں آیا اس کے علیے سیگل کتنی دیر سے کلیٹا تھا 24 گھنٹے سے کلیٹا تھا تو کوششن میں سیگل کی جگہ پرناون یوز کیا یا پورا سیگل بھی لگ سکتا ہے سیگل ہیڈبین ان آئرہ چردک کیا ہے because his wings would never support him ابھی اس کی wings چھوٹے چھوٹے تھے موں نہیں مطلبہ یہ یاد کرنا ہے because his wings would never support him what were the ways the seagull had thought to join his family seagull نے کون کون سے طریقے سوچے ہوں گے جب وہ بھی چلا کے لیا چھوڑ دیا تھا اس کو اس نے کبھی اس کے دیماغ میں آیا کہ کونج جاؤں کے نیچے یا اس نے چھوچا ہوں گا کہ پیدل چل کے ہی پہنچ جاؤں ہوں چھوٹا تھا اس کو پتہ تھاری کیوں پر سے نیچے اڑھو گئی جانا پڑے گا he thought of joining his family by jumping and by walking up to them where did you where did young seagull live میں نے بتایا کہ ledge edge kinara ہوتا ہے lived alone on his ledge mountain کونے پہ تھا kinara ادھر رہتا تھا اور اس میں لکھا اکیلہ رہ رہا تھا اس ٹائم پہ کیونکہ سارا پریبار تو گیا وہ تھا تو اکیلے کے لیے alone ہو گیا وہ انکلوڈیڈڈ درسی گولز فیملی ایکسپٹے اس کے پریبار میں اور کون کون تھا پانچ ممبرز تھے دیرور فائی ممبرز سنیس فیملی کیوں مائنسل فیسن لی کا بچپن میں اس میں یہ رہتنا پڑھتا ہے یہ تری انگلیس تو ویسے ہی پکپو گو بھی آتی ہے پکپو پیجر سیگل جیسے گو دیرور فائی ممبرز سنیس فیملی ایکسپٹ فور ہم اس کے علاوہ ایکسپٹ فور ہم مطلب اس کے علاوہ اس کے ماں بھی ہوگا سباں بھی ہوگا اس فادر بہدر تو بردر ایکسپٹر یا تیری سب سے ماں ماں ہوگی جو ریپروڈکشن اب کیلے کر لیتی نو ماں یا کیلے باپ ٹینتھ کلاس بے ریپروڈکشن سائز کا چپٹر کروا ہے وہ تو پتا ہوگا تو اکیلے فیمل کر سکتی ہے تو ماں باپ دونوں ہوں گے کیلے ہوں گے تو یہ بھی یاد کرنا پڑتا دو بھائی اور ایک بہن دو بھائی اور دو بھائی اور دو بھائی اور ایک بہن ایک بہن ایک بہن ہندی بھی بولوں گے نا what did he see throughout the day سا ریدن کیا دیکھتا ہے he saw his parents perfecting his brothers and sister in the art of light وہ سامنی ایک بہن یعنی کی parents دونوں کو ایک ساتھ لکھتے تو parents لکھتے ہیں وہ اپنے اس کے جو بھائی تھے بڑے اور اس کے بہن تھی ان کو کیا سیگا رہتے ہیں art of flying art of flying کیا درویں گوتی ایک بہنے کی کلا کیا سیگا رہتے ہیں اورنا تو آتا تھا ان کو اڈنے میں perfect بنا رہتے ہیں ان کو what site maddened the young seagull young seagull بوکھا تھا تو کھانے کو دیکھتے ہی پاگل ہو جائے گا کھانے کیا تھا اس کی چونچ میں کیا رکھا ہو دس نے the sight of food maddened him کس چیز کا دریش دیکھتے ہی پاگل ہو گیا بوکھے آج بھی کھانے کو دیکھ کے پاگل ہو گیا یہ تو سنا نہیں جاتا آنسر میں سمجھایا جا رہا وہ ویسے نہیں پتا جنرل نولیج کا اتا پتا نہیں ہے تمہیں کہ the site of food maddened him نہ پوچھے کیا دیکھ کے پاگل ہو گیا تو maddened ہو گیا ہی who had already landed on the green flooring his parents brothers and sister had already landed on the green flooring where did he sleep that night اس رات وہ کہاں پہ سویا he slept in a little hole under the ledge کہاں پہ سویا ایک hole میں سویا under the ledge why was the seagull afraid to fly کیوں وہ پاگل کیوں وہ پاگل پاگل ہو گیا because he felt that his wings could not support him کی اس کے پنکھ ابھی چھوٹے ہیں وہ سپورٹ نہیں کر پائیں اور وہ بہت چھوٹا تو اس کو اٹھنا آتا ہی نہیں تا why was the young seagull alone کھانا لینے گئے ہوں گے بھائی دیکھ the young seagull was alone because his two brothers and sister had already flown وہ پہلے ہی اڈنا سیکھ چکے تھے اور پہنے ہی اڈنا سیکھ چکے تھے he wanted to get attention of his family جا چھوٹے بچے موہ پھلا کے کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ ان کی طرف جان دے ہو تو بیسی وہ بھی بچہرہ کونے پہ آکے ایک ٹانگ کڑی کر کے تاکہ ان کو لگے کہ گر جائے گا why did he not fly with his brothers and sister because he was afraid کیونکہ وہ ڈرتا تھا ڈنے سے who took pity on the young seagull young seagull کے اوپر کس نے اس مطلب کس کو دے آئی اس کی ماں کو دے ہمیشہ ماں کو ہی آتی his mother پیٹیڈ on the young seagull پیٹیڈ مطلب پیٹ دیا اس کو نہیں سر دے آکھا ہاں تو کس کو آئی تھی کس کی ماں کو his mother بول how does the author describe the young اب یہ short answer type question وہ very short تھے اس میں دو تین ہی بتا رہا اس میں how does the author describe how does the author describe the young seagull's fear of life جس میں لیکھا کہ چپٹر کے اندر وہ کس طریقے سے جو چھوٹا پپو seagull تھا اس کا جو ڈر تھا اڈنے کا اس کو کیسے ڈسکرائب کیا وہ اڈنا نہیں چاہتا تھا the young seagull was afraid of life پہل تو وہ ہی لکھو دوسری بات he wanted to fly but he was greatly afraid to fly when he flapped his wings he became afraid جسی پانک فرفڑاتا تھا پہشی درنے لگ جاتا تھا he would die if he tried to fly اس کو ای ڈر تھا کہ میں بھائی مر جاؤ گا اگر بھرا جاؤ چھوٹے انسس میں گرایا تھا اس کو وشواس تھا کہ اس کے ونگس اس کو سپورٹ نہیں کریں گے so he bent on his head and ran away back اس لئے منڈی نیچے کر کے واپس باگ گیا پہلے کودرے گو رہا تھا to the little hall اندر گوچ گیا he could not fly وہ اڈنا نہیں پایا اس کی ماں نے کیا ٹرک اپنا ہے یہ والا امپورٹن ہے how did the mother trick the young seagull into flying وہ بھوکا تھا کئی دیر تک چوبیس گھنٹے سے یادہ ہو گئے تھے اس کی ماں بتا تھا کہ بھوکا ہے تو وہ ٹکڑا لے کے آئے گی she picked up a piece of fish جو تھا she then flew across to him but not to him اس کے پہلے ادھر ادھر سامنے سے ایسے سے اڑتی رہی اس کی طرف نہیں ایسے تکہ اس کو اور لالچا جائے he learned he leaned out ٹرائیگو دیدے دیدے کر کے بندی نکال کے باہر آتا گیا آتا گیا کونے تک آ گیا trying to get near her to get food from her اس کے پاس کیوانے کوشش کر رہا ہے سر جی کیونکہ وہ اڑ سکے تاکہ کھا سکے وہ فش کا ٹکڑا وہ لے سکے بھوکا ہے وہ چوبیس ہنتے سے she halted with the fish in her beak but did not go to him this way she tricked the seagull into flying وہ اپنی چونچ کے ٹکڑے میں اس کے پاس تک لاتی ہے اور آگے نہیں جاتی ہے تاکہ وہ آگے 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 اپنے اپنے اس طریقے سے اس نے اس کو اپنی چال میں فسایا اور اوپر سے میچے اڑھنے کے لیے مجبور کر دیا تو ایسا ہے اس کا فرس سیکنڈ شورٹ میں اور وہ والے ویری شورٹ جلدی سے کر لیے ٹھیک ہے ابھی بھیج دیتا ہوں دوں آشاء کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اب اس کا سیکنڈ پارٹ جو بلیک آروپلین والا ہے وہ اگلی ویڈیو میں دسکس کر رہے گے تب تک آپ اس کو ریوائز کریں اور آپ کا دن شب ہو موسیقی موسیقی انحativa کری کنگی